بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عارض طیبی اور پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں ترفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت کے ساتھ السلام علیکم اور آج ناظرین اکرام ہم بات کریں گے جس ٹاپک پر وہ بہت ضرورت وقت ہے اللہ کی ناپسندیدہ جو چیزیں جائز چیزیں ہیں جو حلال چیزیں ان میں ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ ہے طلاق اور جب کوئی دو رشتے آپس میں ملتے ہیں وہ جو دو گھر بستے ہیں جب طلاق ہوتی ہے تو وہ گھر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے ساتھ ساتھ اللہ اس کا رسول بھی نراز ہوتا ہے ہمیں جان سکیں گے کہ اس کے شریع حکمات کیا ہیں اور اس دور میں جب مخلعہ کی بات کرتے ہیں جب کوٹ کے اندر طلاق کی بات کرتے ہیں اس کو شریع حدود میں دیکھا جائے تو وہ کیا کس طرح ہے جائز ہے نہیں ہے تفسیری کلام بھی ہوگا لیکن گوشہ انات ہمارا پہلے سجا ہوتا ہے آج بھی گوشہ انات میں ہمارے ساتھ ہیں آپ کو تعارف کرواتے ہیں شیخ بغید الیاس قادری صاحب ہیں آپ کو خوشہ انات میں اسلام علیکم ان کے ساتھ پاک فتن کی سرزمین سے باؤہ صاحب کی سرزمین سے موجود ہے سید فران شاہ ہمارے ساتھ آپ کو خوشہ انات کے اندر سوہا کچھ مزید گیچ بھی ہے ان کا تعارف پی آپ سے کرا دیتے ہیں جمشید رزوی نے کہتے ہیں یہ بھی نات خان ہے گوش انات میں ان کو شامل کریں گے ان کے بالکل ساتھ تشریف رکھتے ہیں بابر نظام صاحب تو گوشہ اینات پہلے شامل کر لیتے ہیں بلکل احسی ہے ہم ناحتفاق شامل کریں گے موجود ہیں الیاس قادری ہمارے ساتھ سانی حسنین میمن اکوار بلا مولا اکوار بلا مولا سرکار دے بوہتے بوہتے اکوار بلا مولا سرکار دے بوہتے اکوار بلا مولا سرکار دے بوہتے پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہتے پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہتے اللہ نے فرمایا موزایا موزایا آمل جا دربار دے بوہتے پھر جان نکل جاوے میرے میرے یار دے بوہتے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ کرتا ہے قرآن زلم جدوی کوئی اپنی نیا جانا دے بوہتے رب آکھے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہتے قابدہ پر نالا ہر کی پہ نوے کے دائے یار بخشش لئی رب دے دل دار دے بوہتے اکبار بلا مولا سرکار دے بوہتے خوبصورت نات پاک پیش کر رہے تھے لیاس قادی ہمارے ساتھ ہیں پاک پتن شریف سے سید فران شاہ بسم اللہ کے جے زبان اجبال ایم باہ گیا ہے زبان پر محمد کا نام زبان زبان نام گیا ہے کرم ماج والے اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز میش میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز میش نبی کا وسیلہ کام آگیا ہے نبی کا وسیلہ مزا تب ہے سرکار محشل میں کہتے مزا تب ہے سرکار محشل میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آگیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آگیا ہے کرم ماج بالے اور آخری جنلہ ہم 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 میرے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشل بس نبی کا وسیلہ کام آگیا ہے کرم ماج بالے پاما گیا ہے کرم ماج اللہ ماشاءاللہ کرم آج بالے زبا پر محمد کا نام آگیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز بحشر نبی کا وسیلہ ہی پس کام آگیا ہے خوبصورت کلام خوبصورت ادائیگی پیش کر رہے تھے گوشن آپ نے موجود ہے لوگ کو شامل کرتے ہیں لیکن چونکہ جب آپ نے آغاز کیا اور موضوع ہمیں بتایا تو موضوع بسیکلی آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم سوشل ویڈیو پر لائیو ہوتے ہیں تو وہ سبجیکٹ جن کی آج ضرورت بھی ہے اور جو ہمیں پہنچائے جاتے ہیں کہ یہ وہ ٹاپک اس میں نہ صرف ڈسکشن کی جائے بلکہ حل کی طرف آیا جائے تو طلاق کتنی سٹنگز میں ہو سکتی ہے طلاق کس طرح سے ہوتی ہے شرعہ میں اس کے لئے کیا حقامات ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچ سے رہتے ہیں یہ ٹاپک یہ موضوع یہ سبجیکٹ آپ لوگ کی ورے سے رکھا گیا ہے تو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن گوشن آپ میں مزید لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو شامل کر رہتے ہیں جمشید رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائی ہمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائی ہمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے یہ کسے کا شہر قریبہ رہا ہے دیکھو ذرا یہ کسے کا شہر قریبہ رہا ہے دیکھو ذرا درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے خافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے جناب آمین اُٹھی بلائے لینے کو جناب آمین اُٹھی بلائے لینے کو جناب آمین وہ سر پہ تاج شفا حد کا جب سجا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں بخشوا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جب بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آخری صناح گوشہ ناطنے ہمارے ساتھ ہیں بسم اللہ کھیجے گا حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں ہدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے سیم اللہ حضور جانتے ہیں اور بروزِ حشر شفاعت کریں گے چھن چھن کر بروزِ حشر شفاعت کریں گے چھن چھن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور میں ان کی شان پڑھو مجھ میں یہ مجال کہاں مقام فاطمہ زہرہ حضور جانتے ہیں اور حضور جانتے ہیں اور حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ مقام فاطمہ مقام فاطمہ اس کی وجہ سے یہ عذاب جو ہم پر ناصل کیا گیا ہے ہمارا کامل ایمان ہے اس بات میں کہ اللہ کے سوا کوئی ذات بھی ہم اس مرض سے نہیں نکال سکتی ٹرانسوشن میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں کرشی جامشیری سپانسر کہہ رہا ہے اس پرگرام کے لئے خصوصوں پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی جروس ہمیں سپانسر کہہ رہا ہے اس کے علاوہ میکس پیر بیوٹی کریم ہے اور اگر اس خوبصورت سے وارڈروپ کی بات کی جائے تو او ایف ایل کا یہ وارڈروپ ہے لیکن آج کا جو موضوع ہے آغاز میں نے کہا کہ آپ سے جو سبجیکٹ ہمیں رسیب ہوتے ہیں جن پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کر سکیں وہ ہم شامل کرتے ہیں ٹرانسوشن میں طلاق بہت بڑا موضوع ہے بہت بڑا ایشو ہے اور ایک اداد شمار کے مطابق پاکستان میں یہ تعداد دن بہ دن مزید بڑھتی جا رہی ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے بلکل احسیل لیکن ہمارے مہمانوں نے جوائنٹ کیا ہے اور ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مبشیر رحیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسلام علیکم اور آج کا اس طرح موضوع ہے علامہ ناصر مدید صاحب تو چیف فرما ہے ان سے استفادہ بھی حاصل کریں گے ان کے افتو سے مستنیر بھی ہوں گے لیکن ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان الحق صاحب ایڈوکیٹ ہوں جو ہم جان سکیں گے قانونی مسائل قانونی پرچیدگیاں کیا ہیں اس حوالے سے یہ بھی جان سکیں گے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور بہت خوش آمدید علامہ ناصر مدید صاحب آپ کو سلام علیکم آپ کے بھی سر آنے کا بہت شکریہ آغاز کرتے ہیں طلاق کے موضوع طلاق کے ایسا لفظ ہے جس خاندان میں بولا جاتا ہے دو خاندان جو ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں وہاں پہ محبتیں ختم ہو کر نفرتیں جنم لے لیتی ہیں اور اللہ کے نزدیک بھی نہ پسندیدہ جو عمل ہے جائز کاموں میں وہ طلاق ہے آپ کے کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے مدنی صاحب مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے بتائیے کہ دیکھنے والا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے ہمارے لیے وہ سنت بنا ہے مگر دیکھ لیں کہ یہ طلاق والی جو رسم ہمارے اندر ہے یعنی بیوی سلیدگی یہ سنت آپ کو حضور سے نہیں ملے گا واہ 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 اس سے بڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل نہیں ملے گا حضور جوڑنے کے لیے آئے توڑنے کے لیے نہیں آئے تو یہ طلاق جو لفظ ہے کہ رشتے توڑنے والا ہے رشتے جوڑنے والا نہیں اور حلال کاموں میں جو نفسندیدہ چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کو وہ طلاق ہے اور طلاق سے اتنا بچنا چاہیے اتنا بچنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اگر آپ طلاق لے کر دے کر سخی ہو جائیں گے میں کہتا ہوں کہ آپ کی وائف کو اور خامد مل جائے گا اور آپ کو بیوی اور مل جائے گی مگر بچوں کو ماں باپ اور نہیں ملے گا اس لیے وہ بچے ساری زندگی اسی کش میں رہیں گے ہمارا معاشرہ ہے نا اگر باپ کو ملے تو ماں کہتا ہے جاؤ اس کے پاس اگر ماں کو بچے ملے تو باپ کہتا ہے جاؤ اس کے پاس اور میں خاص کر کے یہاں یہ پیغام ضرور دوں گا دادیوں کو اور نانیوں کو کہ آپ کا گصہ تو ایک ماں میں ختم ہو جائے گا مگر وہ بچوں کی زندگی ساری زندگی عذاب بن جائے گی کہ وہ ماں کو بھی ترسیں گے باپ کو بھی ترسیں گے اس لیے خدارہ یہ طلاق سے بچنے کے لیے سب سے مین رول نانی اور دادی کا ہے ناصر مدی صاحب ایک اور چیز ہے دیکھتے ہیں آپ کی جوانی میں جب شادی ہوئی ہے اب بھی ماشاءاللہ جوانی آپ ماشاءاللہ میں تو اب ہٹلر کی عمر کا ہوں صحیح ہے آپ جب شادی ہوئی ہے آپ کی دیکھیں پرانے وقتوں میں مل بیٹھ کے بزرگ شادی کروا رشتہ تیہ ہو گیا آپ دیکھتے ہیں پڑا لکھا دور ہے سب پر ڈگرییاں بھی ہیں سب اپنی پسند کی شادی بھی کر رہے ہیں طلاق کی شرعہ بڑھتی جا رہی ہے طلاق کی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ ماشرے بھی بڑی گری نظر ہیں آپ کی اس کی وجہ ہے کہ جب یہ فون پر کہتے ہیں آپ کے لیے میں تارے توڑ لاؤں گا آپ کی خاطر میں چوہ مار گولی کھالوں گا آپ کی خاطر ایسے کر دوں گا میں مرد جاؤں گا آپ کے لیے میں راوی میں دوب جاؤں گا اب تو پانی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے تو چلو بی ار بی نیر تو ہے پاس تو یہ لاہور رنگ پہ ہم پیغام دیتے ہیں میرے چننانوں کہ خدا کے لیے میں اپنی بیٹیوں کو بھی میں یونیورسٹریوں میں جاتا ہوں خطاب کرنے کے لیے تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ جن کے پاس دوسری دفعہ بیلنس کرانے کے لیے پیسے نہیں اور یہ تارے کہاں سے توڑ کے لائیں گے اور یہ تو اپنی ماما پاپا کو دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے میں پیغام دوں گا اپنی بیٹیوں کو کہ یہ جو کہتے ہیں تارے توڑ لہوں گا یہ سبھی جھوٹے موں کی باتیں ہیں آپ اپنا جیمن ساتھی تلاش کریں تو ماں باپ کی آنکھوں سے کیونکہ ماں باپ آپ کا برا نہیں سوچ سکتے بات تو سچ ہے لیکن بات رسوائے کی مردی صاحب چب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک اینگل اس طرح کا ہوتا ہے بیان کرنے کا طریقہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ تنزو مزا میں لیا جا سکتا ہے لیکن بات ریلسٹک کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں ہم اپنی چوائس سے اپنے والدین کے سامنے ایک بندہ لاکے کھڑا کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ جس سے مرشادی کرنی ہے لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بندہ اس طرح کا ہونا چاہئے کہ آپ کے والدین اس کو انکار نہ کر سکے پلس آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے کس طرح کا انسان اپنے والدین کے سامنے لے کر آنا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم لف میریجز کا رجحان چونکہ بڑھتا جا رہے ہیں تو جتنی لف میریجز ہو رہی ہیں اتنی طلاقی ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہیں احسان آپ بہتر بتا سکتے ہیں کتنی ریشو ہے کتنی تعدادہ جو آپ کے پاس آتی ہے اور موسٹ لی آپ کیا دیکھتے ہیں طلاقی بیسک وجہ کیا نظر آتی آپ کو دیکھیں میڈم طلاقی جو بیسک ریزن ہے جیسے ابھی مدنی صاحب نے کہا کہ میں تارے توڑ لاؤں گا تو یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز آر آلویس ہرٹ شادی سے پہلے اس طرح کے وعدے کیے جاتے ہیں اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ بعد میں پورے کرنا تو وہ ناممکن ہے کسی انسان کے بس کی تو وہ بات ہی نہیں ہے اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں جب وہ اپنی خاص کیفیت میں ان کا پیار چل رہا ہوتا ہے نوجوان نسل کی جو انہوں نے آج کل نہیں سٹیڈی کی اپنے ہیروز کو انہوں نے نہیں دیکھا اس ویہ سے ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے رشتہ کو کس طرح لے کے چلنا ہے جو شادی ہے یہ صرف دو میہ بیوی کا ملاب نہیں ہے یہ دو خاندانوں کا ملاب ہے مسئلہ تب کریئیٹ ہوتا ہے جب دو خاندانوں میں آپس میں نہیں بن پاتی جب آپ شادی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اور اس نے ہم دونوں نے خوش رہنا ہے اور ہماری زندگی میں کسی کی انوالمنٹ نہیں ہوگی ان سے رہیں گے لیکن آپ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں ہم بڑے سگیر پاکو ہند سے تعلق رکھنے والی قوم ہیں ہم ایک خاندانی روایات کے امین لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ایک بزرگوں کی بات پر اپنی گردنیں بھی کٹوا دیتے ہیں اور سر بھی جگوا دیتے ہیں کئی شادیاں ایسی ہیں بچیاں اپنے ماں باپ کے کہنے پر اپنے جہاں ان کا لاؤ میریج کا سوچا ہوتا ہونا وہ چھوڑ دیتی ہیں کیوں ان کے ماں باپ کی عزت ہوتی ہے لیکن نوجوان بھی اسی طرح ہے کہ زندگی میں انہوں نے کوئی بھی سٹیپ لینا ہے کوئی بھی انہوں نے آگے بھڑنا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی مدد کے بغیر اپنے ماں باپ کی رائے کے بغیر یا بزرگوں کی دعاوں کے بغیر وہ نہیں چل سکتے اور اب جب لوگ میریج وہ کرتے ہیں پھر بعد میں جو کوٹس میں ہم ان کے کیس کو وزٹ کرتے ہیں اور میں نے ایک دفعہ یہ سٹیٹسٹکس کو وزٹ کیا کہ لوگ میریج اور ارینج میریج ان میں کامیابی کا رجعان اور تناسب کتنا ہے اچھا ایسان بھائی مزید کلام کرتے ہیں آپ سے میں چاہتا ہوں علامہ صاحب سے بھی ان کو شامل گفتو کر لیں بڑی احمدتن گوشتوں کے سماعت کر رہے ہیں آپ کو ملام وشیر رحیمی صاحب ہمارے ساتھ نے خوبصورت کلام کرتے ہیں نوجوان سکولر بھی ہیں اور ما شاء اللہ آج کے موضوع پر آپ سے کلام یہ کرتے ہیں آپ بتائیں جس طرح ناصر مدی صاحب نے کہا کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے ہم جو خاندان ہیں دو خاندان اس کے ملاب کو مزاق سمجھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو اصلاف ہے صاحبہ اکرام کی زندگی ہوائی ماں اکرام ہو ان کی زندگی سے بھی ہمیں توننے کا تعلق نہیں ملتا جوڑنے کا تعلق ملتا اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی آج کے دور میں طلاق کا رجعان بہت بھار چکا ہے اور ہماری بیٹیوں کو طلاقی ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ تربیت نہیں ہے جب ہم تربیت کریں گے اور معاشرے کے اندر حقوق بتائیں گے میاں بیوی کے حقوق کہ میاں بیوی کے یہ حقوق ہیں اور یقین جانے کب ہم والدین کی مشورے سے استخارہ کر کر اور دین کوشش یہ کریں کہ بچے کو دین سکھایا جائے بچے کو دین سکھایا جائے اور معلمہ سے یہ کہوں گا جب خطبہ آپ دے نکاح کا تو اس کو ترتیب دی جائے جی سنت عمل یہ تھا حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کرتی تھی آپ کا یہ سریکہ تھا صحابہ کا یہ سریکہ تھا یقین جانے ہمارے معاشرے گندر ترقی ہو جائے صحیح سے کہتا ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے الحمدللہ تین بچے ہیں مجھے لگا وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ مجھے تین شادی ہیں یہ طلاق کی تو ایک ریشو یہ ہے اور ایک پوائنٹ جو میں آٹھ کھنا چاہتی یہ صحابہ جی پہلی عورت ہے جو کہتا ہے ایک تین شادیاں الحمدللہ سبحان اللہ اور باقی تو عورتیں سننا بھی پسند نہیں کرتی ایک عورت ہے اسلام میں انہیں آئیڈلائز کرنے گا اس پرانس میشن میں چار پانچ مرد بیتے ہوئے مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں آپ سم ملکی آئیوئرز جو مجھے دیکھیں اسکرین کی اس جانب مجھے بتائیں کہ اللہ پاک نے جب ایک مرد کو چار شادیوں کے اکامہ دیئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ یقیناً ہوگی تو ہی دی ہے تو یہ ہم اس چیز کو بہت بہت سوالیاں نشان میں سمرتے ہیں اور سوہ انشاءاللہ میں سو بات کریں گے بہت بڑا آپ کا ٹاپک انشاءاللہ میں چاہوں گا کس دن اس پر موضوع رکھا جائے لیکن آج کا جو موضوع ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں سوال یہ کہ کچھ کٹنیکالٹیز بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے منظر آپ کی جانباتی ہوں اپارٹ فرم ڈسک ہم حسی مزاق پر بھی بات چیت کرتے ہیں لیکن طلاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ موضوع سے بھی کہیں تو طلاق ہو جاتی ہے مجھے یہ بتائے گا کہ ایک ہی سٹنگ میں اگر آپ تین دفعہ طلاق طلاق کہیں تو طلاق ہوتی ہے تین مخلط نشستوں میں کہیں تو طلاق ہوتی ہے دیکھیں ہمیں پاکستان کا آئین بھی دیکھنا چاہیے اور اسلام کا آئین بھی دیکھنا چاہیے یہ بڑا پیارا سوال ہے جب اسلام نے آپ کو نبی دن دیئے ہیں تو آپ کیسے کسی کے حقوق سلم کر سکتے ہیں جب شریعت نے آپ کو سوچنے کا موقع دے دیا ہے کہ آپ نبی دن کے بعد دالت بھی ڈگری جو ہے نا کرتی ہے کنفرم تو اسی طرح ٹان کمیٹی میں بھی آپ کو موقع دیا جاتا وہ بلاتی ہے تو یہ روش ختم کرنی چاہیے کہ ایک مجلس میں کہہ دینا کہ طلاق طلاق تو اس کے بعد سلو کی گنجائش نہ رکھنی ہمیں ریٹن طلاقیں بیجنی چاہیے ایک ماہ کے وقفے کے ساتھ اور وہ طلاق جب چلی جائے تو سارے خاندانوں کو مل کر سلو کا ذریعہ بننا چاہیے پھر بلدیا کو پھر چیرمینوں کو پھر اپنے سارے ذرائع استعمال کرنے چاہیے کہ ایک خاندان ٹوٹے نہ جھڑ جائے تو اسلام جوڑنے کی دعوت جو اسلام نے یہ رکھے ہیں تیس تیس دن یعنی تیس دن کے بعد دوسری طلاق پھر اس کی ویزن کیا ہے کہ اس گصے میں کمی آئے گی برداش ہوگی تو ایک دوسرے کا گھر بس جائے گا تو ہم تو گصے میں اس طرح فیصلے کرتے ہیں وفاقی مذہبی امور رہے ہیں وزیر کے گلام سرور قادری صاحب مشرف دور کے انہوں نے گصے کی عالت میں دی اجتلاقوں کے برے میں ایک کتاب لکھی ہے نیٹ پہ مجود ہے اس کی شریعہ سیعت کیا ہے اس میں بڑی تفصیل انہوں نے لکھی ہے کہ یہ گصے کی عالت میں جب انسان اس طرح بولتا ہے تو اس کے بعد مجلس کا بدلنا ضروری یہ قواہ کا بدلنا ضروری ہم اسی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں علماء اکرام سے ہم ڈسکس کریں کہ اس عالت میں یہ میں نے کام کیا ہے تو آگے علماء اکرام جو مدارس میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے جامعہ نیمیہ جامعہ شرفیہ جامعہ سلفیہ ہم نے مفتیان اکرام کے پاس جا کر مفتی فتوہ دیتا ہے لفظ کو دیکھ کر ہم ادھر جا کے لفظ کوئی اور بیان کرتے ہیں لفظ گھر میں کچھ اور دار واقع ہے وہ لفظ دیکھ کے جو فتوہ دیتے ہیں علماء کا اور مفتیان اکرام کا کوئی گناہ نہیں میں بلکہ ناصر مجلس صاحب یہاں پر یہ بات اپنے دیکھنے والوں سے کر دوں کہ جتنے بھی مقاطع فکر ہیں سب میرے لئے قابل اعترام ہیں اور سب کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے دینے سے ٹھیک ہے لیکن اس کی صورتیں ہیں مختلف صورتیں ہیں کس طرح ہے کیا ہے جو اصل وجہ وہ بیان کرنی چاہیے ناصر مجلس صاحب ایک اور چیز یہ جو میرے ذمہ سوال آیا ہے وہ یہ کہ طلاق کیوں بڑھ رہی ہے جیس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ خیال کچھ دکھائی جاتے ہیں خواب کچھ دکھائی جاتے ہیں ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں یہ نوجوانیں سمجھتے ہیں کہ شادی ہوگی تو جس طرح ایک فلم کے اندر انڈ بڑا اچھا ہوتا ہے اس طرح ہی بڑا اچھا انڈ ہوگا لف سٹوری کا اند بہت خوبصورت ہوا اس کے آگے کی سٹوری یہ چلنی وہ نہیں دکھاتے اس پہ یہ لفت آدمی آپ میرے ناظرین تک پچھائیں میں پچھا دیتا ہوں کہ ہمیں سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں جب کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو ہمیں تربیت یہ دینی چاہیے کہ اپنے خامد کی جیب کو دیکھ کے زندگی بسر کرنی پھر اس کے خامد کے جو خرچیں ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں تو اپنی بیٹی کو یہ سکھائیں کہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی تو میرے محبوب نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو شار نہیں دی تھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ایک بات ہو تو آپ تو موبائل کا دور ہے فورن فون کرتی ہیں پاپا مجھے لینے آجو ماما مجھے لینے آجو پہ انہوں پہنے ہوں دیاں ٹیک ہو جائے ماں پہ انہوں اس جگہ تھے موقع تے پہنچنا ہے اینی پریشنی سن کے ٹیک ہو جندے نے شگر کے مریض ہیں کوئی بلڈ کے مریض ہیں میں اپنی بہنوں کو بولوں گا کہ گھر میں جتنی مرضی مشکلات آجیں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے کوئی عورت نہیں ہو سکتے اس دور میں وہ ان کا عصوہ ہمارے لئے سامنے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے چکی بھی پیسی اور اپنے کندے پہ مشک پانی بھی لے کر آئی اور مشکیزے میں پانی لاکر نشان بھی پھرے تو تبھی اپنے بابا کے سامنے اپنے گھر کا شکوہ نہیں کیا تھا جب یہ شکوے چھوڑ دیں گی اور ماما پاپا یہ پوچھنا چھوڑ دیں کہ آپ کے گھر میں کتنی نکرانی ہیں آپ کو رام کا ٹائم ملتا ہے تو بندہ پوچھے کہا رہے تھے اتقاف بھائی یہ ہوں دیا اتقاف تھے بھائی کہ بندہ فریش ہوں دا وہ تھی اللہ اللہ کر یہ ہوں دا ہے کار سارے کم کران دینے جوتیاں پالش کران دینے روٹنیاں سارا کوش اتقاف میں بھی بیٹھ کر میں نے لوگوں کو دیکھا اللہ اللہ نہیں کرتے موڑے موبیل چلاؤں دینے اس اتقاف کا کیا فیدہ ہے کہ جس میں موبیل چلائیں تو اسی طرح اپنی بیٹنیوں کو یہ تربیہ دیں کہ آپ سسرال میں ایک حالی بیٹھنے نہیں چاہتی کام کرنے تو کام کریں تو انشاءالہ یہ موڑیا کا کردار کتنا ہے ان طلاق کے بڑھنے میں میں یہ دیکھتا ہوں جو ہماری ڈرام انڈسٹری ہے سوہا جہاں پہ ایسا کونٹنٹ ترطیب دیا جارہا ہے کہ ہماری بچیاں وہ دیکھ کر ان کے مائنڈ خراب ہوتے ہیں پھر وہ ویسا ہی ہیرو اپنے ذہن میں سکیچ بنا لیتی کہ اس لڑکے سے شادی ہو اس لڑکے سے بڑی گاڑی ہو بڑا گھر ہو سٹیٹس جو نا ہم برینڈ کونشیس جو ہم لوگ ہو گئے ہیں آپ کو کہتے ہیں آپ زمانے پر بڑی گئی نظر ہے اس حوالے سے آپ کا دیکھنا میڈیا کا کردار کیسا ہے یہ میں لاہور رنگ والوں کو ذمہ داری لگاتا ہوں کہ میری تجویز مان لے آپ بھی اس پر ایک پروگرام چلائیں جس میں یہ دکھایا جائے کہ ایک خامد غریب ہے تو ایک امیر لڑکی اس کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتی اس طرح کبھی تو پیغام جا سکتا ہے تو ہمارے لئے رول مادل جو ہے آل محمد ہے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے تو سب سے بہترین جو جوڑا جس نے زندگی بسر کی سیدہ فاطمہ نے حضور سے دیکھاتا حضور کے گھر میں چالی دن بھی پھاک آتا تھا نال کی دوار کو ساتھ والی دوار کو پتہ نہیں تھا اور کائنات کا مالک ہے اور وہ جواہر لٹاتے تھے خود جون کھاتے تھے اور جواہر لٹاتے تھے ہمارے لئے اصوہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں کہ آپ اپنے خامد کے گھر میں جو ہے ایک دار روٹی کھا کر گھر میں یہ بتائیں کہ ہم نے گوشت کھایا ہے اور دیکھیں وہ کتنی مثال حضرت عبراہم علیہ السلام والی ہے صحیح بخاری میں اور حفظ ابن عزر نے فتح الباری میں لکھا ہے شرح صحیح بخاری میں کہ جو بہو شکرانہ نہیں ادا کرتی اپنے سسر کو اپنے خامد کی جو اینا شکیتیں لگاتی ہے کہ اس گھر میں گریبی ہے اس گھر میں کچھ نہیں ہے انہیں شکری ہے حضرت عبراہم علیہ السلام نے بولا کہ یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت کو گھر میں پہلے شکر گزار بننا چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے بھی خرچے پہ گزارہ کرنا چاہیے یہ طلاقیں کی نوبت کبھی آئی نہیں سکتی ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پہ چونکہ ہم سب جانتے کرپشن بہت زیادہ ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب بیوی اس طرح کے شکویر مطالبات کرے گی اور حضرت اس کو پورا نہیں کر سکتا تو ہی پھر آرستہ آرستہ گریجولی آپ سٹیپ بے سٹیپ کرپشن کی جانب بڑھنے تاکہ گھر کو اچھے طریقے سے سلایا جا سکے ان کے شکویر مطالبات پوری کیا جا سکے تو ہم کوشش کر رہے کہ طلاق کو جس کی ٹیکنیکالٹیز ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے عدد بتائیے عمل کے دوران طلاق نہیں ہوگی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی اس کی بزہ عدد ہے اسی طرح شریعت نے یہ بھی کہا ہے دیکھیں شریعت تو اتنی طلاق سے بچتی ہے کہ اگر انسان نے طلاق دے دی ہے تو عورت عدد گزار رہی ہے یہ شریعت نے کہا وہ مرد کے گھر میں گزار رہی ہے ہم تو دوسرے گھر چلے جاتے ہیں لے کر تو اگر عدد کے دوران خامد فوت ہو گیا ہے تو اب بھی پوری نہیں ہوئی تو شریعت نے کہا اس کو بھی براست میں حصہ ملے یہ ہے شریعت تو ہمیں جوڑنے کی باتیں کرنی چاہیے توڑنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ طلاق سے بچنے کی کوشش کرنے چاہے مگر ساڑے تھے لاب موات تب ہمیں پھٹنگلے کار اٹھو لائے کار اسی ہر کام چل رہا ہے میں ایک بات ایڈ اپ کرنا چاہوں گا مدلی صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اسلام واقعی جوڑنے کیلئے آیا ہے اور ہمارا معاشرہ اسی چیز کے اوپر بیسٹ کرتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے یہ گھر بن جائے لیکن میں اپنے ناظرین کے اویرنس کے لیے یہ بتانا چاہوں گا ہمارے پاس کئی کیس اس طرح آئے ہیں کہ دو میہ بیوی ہیں ان کا آپس میں اگر نبا نہیں ہوتا ہمارے بزرگوں کو منا کے کسی نہ کسی طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ اس گھر میں رہیں بچی مان جاتی ہے کہ میں نہیں جاتی اس گھر میں وہ تشدد بھی برداشت کرتی ہے اس گھر میں وہ مار بھی کھاتی ہے اس گھر میں اپنے پچھلوں کے لیے وہ گالیاں بھی کھاتی ہے مدلی صاحب آپ بھی سارا دن یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اسی معاشرے سے آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں یہ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ divorce daughter is better than a dead daughter جب لڑائی جھگرے اپنی پیک پہ پہنچتے ہیں میں نے خود یہ case کی ہے کہ اس لڑکی کو کبھی جلا دیا گیا کبھی اس کو مار دیا گیا اور بعد میں اس کو نام دے دیا گیا غیرت کے نام پہ اگر آپ کو نہیں کوئی آپ کا نباہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے ملکہ بھی قانون اس چیز کی عدالتی اس چیز کی اجازت دیتی ہیں مزرگوں کو اور بڑوں کو یہ چاہیے کہ وہ situation کو بغور دیکھیں اگر ان کا نباہ نہیں ہوتا تو ان کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا بہتر ہے کیونکہ کسی کی جان جانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کا الگ کر کے وہ بچی اپنے گھر میں جس میں اس کا بچپن گزر ہے جس ماں باپ نے اسے پروش پائی ہے جس ماں باپ نے اسے بڑا کیا ہے اس نے کسی کی مار کھانے کے لیے تشدد کے لیے گالیوں کے لیے کسی کے اسے ذمہ نہیں ڈالا وہ انہی کی بیٹیا وہ گھر اسے اپنے گھر میں واپس لے کے آئیں اسے عزت تقریم دیں تاکہ اسے اس چیز کا احساس نہ ہو وہ نہ وہ معاشرے سے کٹے نہ وہ اندر ہی اندر اپنے دکھ لیے احسان بھئی جی کالم بیٹھے ہوئے تھے سوہا اور ہم لوگ سارے بیٹھ کے آف دی ریکارڈ کیمرہ بات کر رہے تھے سوہا نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ عورت کو عزت دینا مرد کا کام ہے عزت دینا بہت ضروری ہے اس میں ایک دیس نوٹ کر لیں حضرت عبیبہ بن تسہل وہ مدینہ طیبہ میں اس کے خامد نے اس کے اوپر تشدد کیا تو اس کے جسم کے جوڑ کے ایک حصہ فیکچر ہو گیا تو اسلام نے یہ کھلا رکھا اس لیے کہ مرد کوئی عورت پہ ظلم نہ کر سکتے تو میرے ناظرین کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ تشدد کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کہیں عورت اس کام کے لیے مجبور نہ جائے کہ آپ کا گھر اجڑ جائے وہ میرے مبی کے پاس آگئی کہ آقا مجھے اس سے جو علیہت کی چاہیے اس نے مجھے اتنا مار پیٹے دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ اس سے جدائی حصل کر سکتی اسی طرح یہ بھی مسئلہ ایڈ کرنا چاہیے کہ بیٹوں بیٹی کی رضا کے خلاف یعنی نکاح کرنا اسی طرح کا واقعہ حضور کے پاس آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹی نے کہا کہ حضور میں یہ نکاح سند نہیں کرتی یہ میرے پر جبر کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے مسئلے میں ازاد ہیں تو جب آپ نے ازاد کر دیا تو پھر فوراں بولی کہ میں اپنے باپ کے کیے وے نکاح پر راضی ہوں صرف میں امت کو بترانا تھا کہ شریعت میں مجھے بھی حقوق دیئے اور میرے ماں باپ کو بھی دیئے میں نے اپنے ماں باپ کا حسار اونٹھا تو صورت بات ہے آپ دیکھیں جہاں پر ہم نیگٹی ویڈی کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے وہاں اس کی ضرورت تھی تو اسلام میں اس کے حکم آتا ہے آپ سوچے حلال کہا گیا ہے لیکن برا کہا گیا ہے تو اس کی پیچھے کیا وجہ رات ہے آپ طلاق کو استعمال کر سکتے ہیں انٹی اور انلیس آپ حق پر ہو اس پر مزید بات کریں گے چھوٹ سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا رمضان رنگ افتار کی حصوصی نشریعات آج کا موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے وہ موضوعات جو معاشرے کے اندر ناسور بن جاتے ہیں اور محراب و ممبر کے جو لوگ ہیں ان کا بھی اس پہ حق ہے کہ روایتی موضوعات سے ہٹ کر وہ بات کریں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو فلا کے لیے ہو اور میں ایسے لوگوں کا جانتا ہوں جن کو طہارت کے بھی مسائل نہیں آتے اتنا تو ہم دین سے دور ہیں علامہ ناصر بندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ممشر رحیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تفصیلی کلام اس پہ اور علامہ صاحب کیا کہیں گے ہم جہاں پر لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جی کلمہ صحیح ہو جانا چاہیے طہارت کے مسائل سکھاتے ہیں وضوع کے فرائد سکھاتے ہیں یہ علم سیکھنا بھی تو فرض ہے ہمارے ممبر محراب کو جو لوگ ہیں یہ علم کیوں نہیں سکھاتے اور علماء نے عوام سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے جس کو تھوڑی عزت مل جائے شورت مل جائے وہ عوام سے بہت دور ہو جاتا ہے اس تک اپروچ کرنا عام بندے کی جنب پونچ سے دور ہو جاتا ہے آپ کے کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں طلاق کے موضوعات ان کو عام موضوعات کا بھی حصہ بنانا چاہیے عام دنوں بھی بیان کرنا چاہیے آپ کیا فرمائیں گے اصل میں یہاں مسئلہ ہمارا پتہ کیا ہے ہم سٹیج پہ واضحی اثر کرتے ہیں جس سے مالوں کی لیل پیل ہو داد آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے کلچر میں شامل ہو گیا اب میں کوئی طلاق کی بات کروں گا کوئی اٹھ کے نعرہ مرے گا کوئی طلاق کی بات کروں گا تو کوئی اٹھ کے پیس اٹھے گا امداد بھی ملے گی امداد بھی ملے گی لیکن آپ چار شادیوں کی بات کریں گے تو ہوگا نایڈ ملے گی تو یہ میں کہتا ہوں کہ علماء اکرام کو پہلے آپ کا وہ سوال پورا کر لے جو فیموس ہو جاتا ہے نا وہ سیکٹری رکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے پہلے میرے سیکٹری سے بات کرو پھر علامہ صاحب سے بات کرو تو نبیوں کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں فیموس بھی کوئی نہیں جن کی پچر بھی نہیں اور لائک بھی مر رہے ہیں اور دنیا میں ہر شخص فیدا ہے اس نام پہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے صرف نام آتا ہے تو لائک بھی ملتے ہیں کیا شعر ہے کہ ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے جو ہیں یہ سارے فیدا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا اور میں ہر اور بھی کہہ دینا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے کلم توڑ دیتا طلاق کے بعد میں کر رہا تھا کہ جب انسان فیموس ہو جائے کوئی بھی اس کو پہلے چاہیے کہ عوام سے رابطہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاروں کے ساتھ بیٹھتے تھے کبھی رابطے میں کٹے نہیں تھے چھوٹے سے چھوٹے سے ابھی کے گھر گیاتے تھے اس کا پوچھتے تھے فلانی آیا فلانی ایک بڑیہ جادو دیتی تھی اس کا بھی پوچھا کہ کہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علماء اکرام کتنے مرضی فیموس ہو جائے وہ ممری رسول کی وجہ سے فیموس ہوتے ہیں ایک تو وام سے ان کو رابطہ ڈریکٹ رکھنا چاہیے دوسرا ہر چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں جانا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا سٹیٹس نہیں ہے یہاں پروٹوکول نہیں ملے گا یہ جو طلاق کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہمارے سامنے کہ میرے نبی کریم کو ہم کافی کریں جتنے لوگ آج طلاق کے مسائل میں الجتے جا رہے ہیں میں نے جیسے مسئلہ بیان کی ہے کہ اسلام نے ہر ایک کو حقوق دی یہ کھلا عورت کو بھی دیا ہے کہ آپ حقوق میں وقت سے قاضی سے جا کر آپ کھلا لے سکتی ہیں جو دالتوں میں بیٹھیں اسی طرح شریعت نے جو طلاق کا مسئلہ ہے وہ صرف اس کا حال اس لیے نکالا تھا کہ دونوں اگر گھر میں آخری وقت تک کوشش کریں نہیں بستے تو وہ جدائی اختار کریں ایک بہت ضروری سوال ہے جو برزین ویاد جی جاننا بہت لوگوں کے لیے بھی یہ سوال ہوگا کہ ہر خطے کا اپنا اپنا انداز ہے ہر جگہ کا گفتگو کا تقلم بھی اپنا ہے ان کے روایات بھی اپنی جس طرح ہم پنجاب میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کئی مسائل سامنے آتے ہیں جی میں نے کہہ دیا فارق فارق تین بار کہہ دی جو بھئی آج کرتے ہیں تم فارق ہو کیا یہ طلاق کے زمنے میں آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں تو علماء سوارے میں کیا کہتے ہیں کسی لفظ طلاق ادا کرنے سے اللہ کے بارے میں اس کے خامد نے کہا کہ میں نے تمہیں ماں بین کیا تو میری ماں لگیں تو اسلام نے اس کو نہیں ایکسپٹ کیا صحیح ہے قد سمی اللہ قول اللہ تی اٹھائیس بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں میں نے رشتہ جو آپ کا وہ ازدواجی والا جو نکاح کے ذریعے بنایا اس کو کوئی ماں بین کہے بھی تو ایکسپٹ نہیں ہوتا صرف شریعت نے لفظ وہی چوز کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہوش و واس میں وہ طلاق کا کہیں طلاق کی لفظ جو آیا ہے وہی طلاق جو اپنے چوز کرنا ہے اپنے رواہتی الفاظ تو اکثر چل دینے دن یعنی کہ اگر کہہ دیتے ہیں تو طلاق واقعہ نہیں ہوتی صرف وہ صدقہ کہا ہے نا کہ ماں بین یہ وہ صرف آپ نے کہا صدقہ کر دو کسی مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گریبوں کو کھلا دیں تو باقی وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی طلاق واقعہ آپ کی اسی تیمی ہوگی جب آپ کہیں گے کہ میں اپنا جو حق مہر آپ سے کو دیا ہے اور جو نکاح میرے ساتھ ہے آپ کا میں اپنی زندگی سے زندگی ہے نا یہ بندن ہے نا نکاح کبھا نا بندن وہ عقد کیا ہوا ہے نا گرہ لگائی ہوئی ہے میں اس گرہ کو کھولتا ہوں آپ میری زندگی سے ازاد ہیں میں آپ کی زندگی سے یعنی کہ تب جا کے طلاق واقعہ ہو جاتی ہے یہ جو کہہ دیتے ہیں ابھی میری ماں لگے پہن لگے شریعت نے لفظ نہیں یوز کی احسان لکسہ ہمارے ساتھ ان نوجوانوں میں طلاق کی شرعب بہت بڑھ گئی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو مچیور ایج کے لوگ ہیں اس کی ایک وجہ آپ نے بتائی کہ ادم برداشت ہے اس سے جو وکیل حضرات ہیں یہ کوٹ کے اندر طلاق کس طرح واقع ہوتی ہے اگر ایک عورت نے کیس دائر کیا ہے تو کیا اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کو جانا طلاق جو ہے اس کو آرڈرز ہو جاتے ہیں اگر مرد دائر کرتا ہے تو وہ کے قانونی طریقہ کار ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی مرد دیکھنے والوں کو بتائیے گا دیکھیں جیے اگر مرد ہے تو وہ سیمپل سٹام پیپر پر تین دفعہ وہ تین اقصاد میں وہ ہر مہینے کے نوڈس پہ ایک طلاقے اول طلاقے دوئم طلاقے سوئم وہ تین طلاقیوں سے دے گا اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو عورت اسے علیدگی چاہتی ہے تو وہ سیول کورٹ فیملی لاز کے تحت سیول کورٹ کے اندر وہ اپنا فائل کر سکتی ہے کھلا کی پیٹیشن اور اس کے اندر وہ گراؤنڈز لے سکتی ہے کہ میرے پہ اس نے یہ تشدد کیا یا میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا یا میرے بچوں کا جو مینٹیننس ہے نانو نفکہ جس کو کہتے ہیں اس کو یہ بندہ پورا نہیں کر سکتا اور حتیٰ کہ اگر وہ یہ بھی کیا دے کہ مجھے اس کی شکل نہیں پسند تو پھر بھی کورٹ سے کھلا کی جو ڈگری ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے محصر ہو جاتی ہے تو عورتوں کورٹ سے اس طرح لے سکتی ہے کھلا جو مدید صاحب ہم دیکھتے ہیں بہت سردست پر اختلاف آئے جاتا ہے مختلف مقاتل فکر کے اندر اختلاف آئے جاتا ہے آپ کا دیکھتے ہیں کہ کھلا کی کیا حیثیت ہے دیکھیں جو کھلا کی قاضی جو کھلا دیتا ہے اس میں تجدید نکاح ہے اس میں شریعت نے اجازت دیئی ہے تو باقی جو انسان خود جو طلاق دے دے تو اس میں میرا تو واضح آپ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ کھلا دے رہا ہے اس پر تجدید نکاح ہو سکتا بہت بڑا مسئلہ مدید صاحب نے آج یہ واضح کیا کہ جو کھلا کورٹ دیتی ہے اس پر نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے جبکہ ایسا ہمارے علامہ اس کو واضح نہیں کرتے لیکن اس نے بڑی واضح اندازیں بتایا اور یہ بھی نوٹ کر لے کہ جو انسان اس ذہن سے طلاق دے کے تو پھر کسی کو کہے بھی نکاح کر لے تو دوبارہ میرے ساتھ اسلام نے ان عمل اعمال و بنیات نیت کا دارمدار عمل کا نیت پہ ہے اچھا آپ نے سوال کری دیا تو میں اس کو حلالے کا اپنے بات تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک تیش شدہ معاملہ ہو گیا کہ شادی کر دی جائے تو اس کے بعد اتنے ایام کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کر لوں گا جو پلین جو کیا جاتا ہے پلین نہیں ہونا چاہیے یہ نیت ہو نہیں چاہیے میں نے اس سے زندگی گزارنی اللہ نہ کرے وہ دوسرے دن مر جائے یا تیسے دن مر جائے نہ مرے تو یہ پلین جو ہے نیت کا ہونا چاہیے میں نے زندگی گزارنی اس کے بعد وہ اپنے اصل خواہ اس خواہ سے بھی نکاح کر سکتی ہے علامہ مبشر رحیمی ہمارے ساتھ ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ جو خلا ہے اس کی شرعی عدود کے اندر ہے کہ تیزے نکاح ہو سکتا ہے تو اس طرح طلاق کے معاملات ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تین طلاقیں کسی نے ایک ساتھ دیں وہ طلاق ہو جاتی ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں میں نے غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہی اس سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی دیکھیں جی طلاق کا لفظ یہ ایسا ہے لانتی لفظ ہے فرمایا کہ طلاق دے تو ہو جاتی ہے فورٹ لیکن فرمایا کہ طلاق نہ ہی دے بہتر ہے کب طلاق کی نومت آئے تو بٹھا لیں میاں بیوی کو حتی کہ آتا ہے کہ جب میاں اوبر جائے تو بیوی کو چاہیے دب جائے اور کب بیوی اوبر جائے تو میاں کو چاہیے دب جائے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خلا کی آگے آتا ہے تو فرمایا کہ کسی سے نکاح اگر اس کی نیت صاف ہو یہ نیت نہ ہو جی میں اس کو چالیس سے رکھوں گا پھر چھوڑ دوں گا فرمایا یہ شریف اس کو نہیں کہتی نکاح اتنا وضع نبی علیہ السلام کی سنت ہے ہم نے مزاق بنایا ہوئے یقین جانے لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بعد میں کہتے ہیں جی چلو میرا اس کے دوست کے ساتھ نکاح کرلو اور نکاح کرنے کے بعد سوال جہاں پہ دیکھیں بات اچھا موضوع ہے آج بڑا سنجیدہ موضوع ہے لیکھتے ہیں دیکھیں عورت بیچاری پس جاتی ہے میں جو ایک چیز دیکھتا ہوں عورت پس رہی ہے کہ عورت کو نکاح ہوا تب بھی بیچاری کہتی ٹھیک ہے میں گھر بساتی ہوں طلاق ہو گئی پھر بعد میں حلالے کے معاملات ہو گئے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک میاں بھی طلاق نہیں دینا چاہ رہا عورت بھی نہیں دینا چاہ رہی جو اردگرد کا محول ہے رستدار ہیں قریب وہ طلاق کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ منی صاحب پوچھتے ہیں کہ اسلام وہاں پہ عورت کو پڑکشن کا دیتا ہے اس حوالے سے عورت تو ہر جگہ پس رہی ہے میرے ایک سوال ہے شریعت نے کہا ہے کہ جبر کی آنا کی طلاق طلاق نہیں ہوتی وہ جو میں نے آپ کو مفتی گلام صرفر قادری صاحب ہے نا ان کی کتاب کا والا دیا گصے کی عورت میں شرعی طلاق کا سی ہے جو ہے وہ جو ہے نا انہوں نے کتاب لکھی ہے اور نیٹ پہ مجود ہے تو میرا طویلے وہ فقہ نفی کے عالم ہے اور میں ان کی کتاب کا والا دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں کہ ہم علماء اکرام کسی بھی مسئلہ کالیم ہو تو اس کی لکھی ہوئی بات کو وام کے سامنے لانا کوئی آر نہیں سمجھتے کہ اچھی بات جہاں سے ملے اس کو ایکسپٹ کر لو اس کو لے لو اور اچھا مشورہ جہاں سے ملے وہ لے لو بلکہ حضرت علی رضی اللہ تو ان کو کال ہے کہ اچھا مشورہ دشمن بھی دے تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لیں اچھا مشورہ کی بات کریں تو دیکھیں استخارہ تو بیسیکلی ڈریکٹ اللہ سے مشورہ نا تو ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں حلالے کی بات کر رہے ہیں ہم خلا کی بات کر رہے ہیں لیکن شادی سے پہلے یہ مشورہ جسے ہم استخارہ کہتے ہیں یہ کر لینا چاہیے اور ایسے معاملات پر جب طلاق کی بات آتی تو بھی استخارہ کر لینا چاہیے اس میں میں یہ بات کہوں گا کہ آج کل تو استخارہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں پچیزار مجھے دو اکیس دن میں محبوب آپ کے قدموں میں تھارمی دن دکان بند کر جن دن وہ سارے پاس جن دن میں اپنے ناظرین کو کہوں گا استخارہ کی شرعی اسیت ہے کہ رستہ خیر کے بلائی کا حاصل کرنا اللہ سے مدد طلب کرنی کہ میرے اس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے اور مجھے اچھا رستہ مل جائے کہ یہ میرے کام میں بہتری پہلے دن استخارہ کرو نہیں دوسرے دن کرو نہیں ہوا تیسے دن کرو نہیں سات دن علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کرو تو پھر اللہ آپ کو رستہ دکھا دو اب میں اپنے ناظرین سے پوچھوں گا یہ جو نیٹ پہ اون لائن استخارہ کرائیں شریعت کا اس کے کوئی حوالہ تو پوچھ لیں ان سے بھی کوئی کر سکتا ہے ایسے تھے آپ نے بالا روح بندہ تیانر پانج منٹ تربیت نہیں کر سکتا تھے کسے واسطے سات دن استخارہ کر سکتا ہے بلکل نہیں اچھے جی ہم بات کر رہے ہیں جو آپ نے کہا استخارہ سینٹر سلے رہے ہیں لوگ استخارہ کرتے ہیں لوگوں کے لئے تو استخارہ تو انسان خود کرے یہ تو نہیں کہ کسی اور سے کروانا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں آپ کا ایک بڑا مشہر لوگ آپ کو سنتے ہیں تو لوگ کو یہ پیغام دیں کہ لوگ خود استخارہ کریں یہ ان چیزوں سے بچیں اور جو لوگ ہیں محبوب آپ کے قدموں میں محبوب وہ قدموں میں نہیں ہوتا اور خود کرنے سے آپ کو انشاءاللہ اللہ اچھا رستہ دکھا دے گا یہ جو آپ استخارہ سینٹر والوں سے کہتے ہیں میرا محبوب نہیں مانتا میں اس کی بغیر مر جاؤں گا مجھے نیند نہیں آتی میرا میتہ خراب ہو گیا ہے میں سب ہی کو بتاؤں گا کہ آپ ان کو کیا لگے آپ یہ باتیں ان سے کرنے ایک بجائے اللہ سے کریں یا محبوب آپ کا یا ان کا اگر آپ کا تو آپ خود کریں اللہ سے کریں بات کے یا اللہ یہ میری زندگی میں میں چاہتا ہوں میری زندگی میں آجے اب کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پچیز دار مجھے دو محبوب آپ کے قدموں میں اکیس دن میں اکیس دن میں محبوب آپ کے قدموں میں تھارویں دینو دکان چھٹ جاندے وہ ایسے ہے کہ جب استخارہ کرنا شریعت نے کہا سات دن کرو اگر ایک دن نہیں ہوا دوست دن نہیں تیس دن دن سات دن کرو تو آپ کو وہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں لے آپ نیٹ سے نکال لیں یا کسی اردو بک سینٹر سے چلے جائیں تو وہاں سے وہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں ملتی ہیں اس میں استخارہ کی دعائیں وہاں دعائیں یاد کر لیں نہیں بھی کر سکتے تو آگے رکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت زکوان رضی اللہ امی آشہ صدیقہ جو اسطارہ نمضان کو ان کا یوم میں وفات ہے مفسرہ قرآن ہے اور دنیا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم یہ میں نے اس لیے ان کی طریقے وفات کونٹ کر دی اب تو گزر چکا ہے تو ہم تو آخری عشرے میں جو ہے نا پہنچ چکے اور ہم ہی رمضان ہم سے الودا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ ہم اسی پینل پہ ملیں گے انشاءاللہ ضرور ملیں گے زندگی رہی تو اور اس ٹیم انشاءاللہ یہ ویرس نہیں ہوگا یہ جو کرونا ویرس کی وبا ہے اس سے ہم نکل چکے ہوں گے انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحم کر دے گا ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں اور رمضان کی برکت سے انشاءاللہ عید الفطر کی خوشیاں ہو سکتا ہے کہ ہم گلے مل کے جو ایلے گزاریں بلکہ صاحب ہم مشورے کی بات کریں ایک سوال اور ایٹ کریں تاکہ اس کا جواب آپ ساتھ دے سکے مشورے کی ہم بات کریں استخارے کی ہم بات کریں اس کا بقاعدہ ایک پرسیجور ہوتا ہے پھر آپ کو خواب آتا ہے اس کی تعبیر میں بھی آپ کو پوچھنا ہوتا ہے لیکن آج چکل جو مشورے کیے جاتے ہیں جن لوگوں سے کیے جاتے ہیں ایکس وائی زی آپ کے جو ایکسٹرنل لوگ ہوتے ہیں صرف وہ مشورہ ٹھیک نہیں تھے وہ آپ کی ماں ہو وہ آپ کی بہن ہو ان کے ایکسپیرنسز اور ہیں آپ کے اور ہیں اور ان کے مشوروں کی وجہ سے زیادہ تر دیکھنے میں یاد ہے کہ گھر آپ کا خراب تب ہی ہوتا ہے جب اپنے آپ پرسنل باتیں کسی اور کو بتاتے ہیں نہیں آپ مشورہ اپنے ایسے دوست سے لے جس کا اس کام میں ایکسپیرنس ہو مثال آپ شادی کا مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے دوست سے دوستی ہو جس کے دو چار بچی ہو اور شادی کے پیریٹ سے گزرا ہو اور اپنی آئلی زندگی میں گزرا ہو جیسے حضرت صاحب کے تین بچے ہیں حضرت صاحب سے پوچھ لیں میرے تین بچے ہیں میرے سے پوچھ لیں آپ کے کتنے ہیں میرے بابی نہیں دیں اللہ دے گا انشاءاللہ آمین آمین تو یعنی کہنے کا مقصد ہے متحر صاحب سے پوچھ لیں مصر اللہ ملک صاحب سے پوچھ لیں چواری عبدالوان صاحب سے پوچھ لیں یعنی جس سے جو اس ایکسپیرنس سے گزر رہے عمر صاحب سے پوچھ لیں ابھی وہ آنے والا ہے مشورتی ہے کہ وہ آپ کے خیر خوابی ہوں خیر خوابی ہوں خیر خواب جاہر جس سے آپ نے پوچھنا ہے وہ آپ کا دوست ہے ساتھ والے سے نہیں احسان بھائی سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرا دوست ہے مگر اس سے میں نے پوچھنا نہیں وہ اس معاملے میں ابھی نہیں آیا ابھی انشاءاللہ اللہ اس کی کرے گی شاہر لیکن مشورہ کر رہنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے مشورہ کس سے کرنا ہے جس سے آپ کی بہت گہری دوستی ہے جو آپ کا خیر خواہ وہ آپ کو اچھا مشورہ دے مدی صاحب ایک اور بہت سوال پھر نات کی طرف جاتے ہیں یہ بتاہیے کہ پنچائیتی طلاق جو ہے ہمارے پنجاب میں پنچائیت کا بہت رواج ہے اب میہ بھی بھی نہیں چاہتے طلاق نہیں پنچائیت تسلہ کرتی طلاق ہو گئی شریعت کیا کہتی ہے ہم احسان بھائی سے بھی پوچھیں گے آپ سے بھی پوچھیں گے لیکن ایک نات شامل کرتے ہیں محای صاحب صحیف قاسمی ہیں بسم اللہ کے جگہ اے سب زکنبت والے ملزور دعا کرنا جب وقت نظاہائے دیدار اتا کرنا اے سب زکنبت والے ملزور دعا کرنا جب وقت نظاہائے دیدار اتا کرنا اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوہ زمانہ ہوں دو زخ سے بچا لینا میرے آقا رسوہ زمانہ ہوں دو زخ سے بچا لینا منزور دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نظاہائے دیدار اتا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھب راؤں گا جب تلہا ہاں امداد دیدار اتا کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری طلبت اور آجانا بات کر رہے ہیں طلاق کے شرعی مسائل کیا ہیں قرآن کا کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے گوشہ نات میں نیمہ مانوں نے جوائن کیا مرخبت موجود ہیں پاک پتن کی سرزمین سے انوار المصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے صافی بھائی بھی ہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خریہ سے نات پاک شامل کرتے ہیں گفتگو کی طرف پھر آتے ہیں بس پھر لاکھے جائے گا دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمہ نار آئی ہو آستانے پہ ترسے ہو آجل آئی ہو آستانے پہ تیری سر ہو آجل آئی ہو ہو پھر ہو پھر تو اے جان جہاں تو بھی تم آجل آئی ہو پھر تو اے جان آنے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور آج جو ایب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو ماشاء اللہ دل میں ہو یاد تیری گوشتہ تنہائی ہو اور کب وہ چاہیں گے کہ تیری حشر میں رسوائی ہو خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ناصر مندی صاحب سوال بریک سے پہلے کہ پنچائیتی طلاق جو کروا دیتے ہیں نہ مر چاہتا ہے طلاق ہو لیکن لوگ جو شٹنگ کرتے ہیں پنچائیت کے سر پنچ اس طرح ہم اگر بات کریں تو وہ طلاق کروا دیتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا دین کیا کہتا ہے طلاق ہو جاتی ہے دیکھیں شریعت کی تو واضح مثال ہے کہ جبری طلاق کسی ذرائع سے بھی دلائی جائے وہ طلاق نہیں ہوتا طلاق کا مینڈ سیٹ اپ جو ہے رہا مرد کے ذہن میں پھلا کا عورت کو قاضی نے حق دی ہے وہ قاضی سے جا کر لے اور طلاق کا شریعت نے مرد کو دیا ہے اور مرد اگر دل میں بھی رکھے بات کہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا اور جو عزیز رشتہ دار کہتے ہیں یہ دلا کر ہی رہنا ہے تو شریعت اس کو طلاق نہیں گیتا چھیک ہے احسان بھی آپ کے کہتے ہیں قانونی حوالے سے دیکھیں کوورجن سے فورس فولی یا کسی کو زبردستی طریقے سے طلاق ہو وہ ونی ہو یا کسی کو جیسے اندرون سندھ میں بلوچستان میں خیبر پختونخواہ میں حتیٰ کہ ہمارے پنجاب میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اگر کسی سے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو بعد میں جب صلح کی شرائط رکھتے ہیں تو وہ اس طرح کی شرائط رکھتے ہیں کہ اپنی دو بچیوں کا رشتہ دے دیا بچی کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن جس کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ایج تقریباً چالیس پچاس سال کے خریب ہوتی ہے آپ کی شرائط بھی اس چیز کی جلدت نہیں دیتی آپ کے ملک کا قانون بھی اس چیز کی جلدت نہیں دیتا ناظرین کے ویورز کے نالیج کے لیے میں یہ بات ادھر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بھی اگر فورسولی آپ کے ساتھ کیا ہو تو آپ کو چاہیے کہ متعلقہ پولیس ٹیشن لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور کوٹ کو آپ اس کے لیے کریں تو آپ کا پوری دادرسی ہوگی اور قانون پوری طرح اپنی حرکت میں آئے گا اور اس طرح کا کوئی بھی پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا قانون میں تو ایک چیز ڈیٹیل میں موجود ہے لیکن اگر اسلام کی بات کی جائے تو آسان ترین دین ہے ہر چیز اتنی آسانی سے آپ دیکھیں کر طلاق کی بات کریں خلا کی بات کریں حلالہ کی بات کریں مطلب ہر چیز کی پاسیبیلٹی موجود ہے لیکن بشرت یہ کہ آپ کو اس حوالے سے اویرنس ہو بشرت یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ زندگی میں آپ کو جن مسائل ہیں ان مسائل کے جو سلوشنز ہیں وہ کس طرح سے آپ کو کہاں سے ملیں گے آج کی کتاب کا ذکر ہم کر لیتے ہیں آج کی کتاب کا ایک سیگمنٹ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ لوگ کتاب سے دور ہو گئے ہیں مدیس صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے جوتوں کے لیے تو قبر بنوالی ہیں کہ یہاں پہ جوتے اپنے رکھنے ہیں لیکن وہ کتاب جو ہماری لیبریری میں ہونے چاہیے لیکن فرد بات پر بکری ہوتی ہے اس لیے ہم نے یہ سیگمنٹ شامل کیا اور میرا خیال رمضان نشریات کے اندر یہ پہلا سیگمنٹ ہے سارے میڈیا آسسز میں جو لاہور رنگ نے اس کا انیشیٹیو لیا اور اس کو شامل کیا کہ آج کی کتاب آج کی کتاب ہے یہ رسائل فیضی ہمارے پاس ہے یہ مصنف ہیں شیخ القرآن علامہ محمد منظور عمد فیضی صاحب آپ کے لئے کتاب لکھی ہے آپ کے لئے سرپستی یہ شایع ہوئی ہے کرمہ والا بھگٹی پو سے اور اس کو آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں آل لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور جا کر کرمہ والا مطب سے لے بھی سکتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھئے تاکہ اس سے استفادہ حاصل کیے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور انہوں نے اس کے لئے قرآن و حدیث کا ذکر کیا جو رسائل ہیں اس سے اپنے زندگی کو موطر بھی کیجئے اور آج کا ہمارا ٹاپک جو طلاق کے حوالے سے ہے جو ہم آج بات کر رہے ہیں تو بہت سنجیدہ ہم تھوڑا سمچے ٹیڈ اسٹیک کرتے ہیں اس کو لائٹ مون میں رکھتے ہیں بہت سیریس موضوع ہے ہم چاہتے لوگوں کا ویرنس ملے اور جہاں پہ علامان عاصم مدی صاحب ہم دیکھتے ہیں ہم نے قانون کی بات کی سوار میں بھی کہ کے معاشرے میں یہ معاملات ہیں میں بار بار فوکس اس لئے کرتا ہوں کہ ہم علماء کوئی قدر کی اگاستے ہیں پہلے ایک ذرا کتاب کے والے سے بات کر لیں کہ ہمارے ناظرین یہ نوٹ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈوری مون یہ وہ سوپر مین شکتی مین یہ ساری چیزیں جو دکھاتے ہیں وہ بچے مرے ویسے کرتے ان کو آپ اسلامی کتاب چلا کے دیں صحابیات کی زندگی اور بڑے بڑے یہ کتاب چھپے ہیں جیسے یہ بک ڈی پو سے آپ کو یہ کتاب ملتی ہے اسی طرح اور بھی کتابیں ملتی ہیں جس میں چھوٹے صحابیات کا ذکر ہے جو ننے منے صحابی تھے یا صحابیات ایسی کتابیں آئی ہیں بزار میں آپ اپنے بچوں کو جیسے سکول کا سلیبس کہتے ہیں کہ اس کی فاسد کرو ان کو ان کے اتنے بڑے بیگ میں ایک چھوٹی سی اسلامی کتاب بھی ڈال دیں اور اس کو بولیں کہ بچے تم نے یہ بھی پڑھنا ہے تو یہ کتاب کا جو دوستانہ تلق ہے وہ آپ کے بچے سے نرسری میں شروع ہو جائے گا اور جب بچہ جوان ہوگا تو اس کو کتاب کی قدر ہوگی مابب کو چاہیے یہ کہ آج کا لوست اسلامی ہسٹری کے اوپر بچوں کو پڑھائیں کہ ہم کن وجہ سے دنیا سے اس وقت پیچھے ہیں دیکھیں دنیا نے کتنی ترقی کی اگر ہم اپنا موازنہ کریں سیلف اکاؤنٹی بلٹی کریں ہم نے کتنے ریسرچ سینٹر بنائے ہم نے کتنی لائبریڈیز بنائیں ہم نے یونیورسٹی اور جامعات کو کس طرح ہم نے پرموٹ کیا کیا ہم اس چیز کے اوپر پورا اترتے ہیں جس طرح دنیا آج ترقی کر رہی ہے ہم کمپیٹ کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں اور کتاب سے محبت ہی وہاں چیز ہے جو ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام اس دنیا میں دوبارہ دلائے ہیں مبنی صاحب سے میرا سوائے ایک بڑا مودبانہ سوال یہ ہے کہ ہم علماء کی قدر کرتے ہیں علماء قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنی مجالس میں روایتیات موضوعات کو بیان کرتے ہیں درست قرآن ہوتا ہے فضل کے بعد کی مساجد میں تو وہی جو جنہوں سنت رکھی ہے ان کے سامنے اس کے فضائل بیان کر نمازی ان کے سامنے نماز کے فضائل ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں جو طلاق کے مسائل ہیں بنیادی مسائل ہیں نکاح کے مسائل ہیں جو ہماری عام روٹین کی زندگی ہے اس کو بھی علماء کو چاہیے درست قرآن کا حصہ بنائے تو لوگ ایجوکیٹ ہو سکیں اس حوالے سے آپ نے جو ہمارے علماء ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے ہماری لاہور رنگ کی سکرین سے دیکھیں قرآن مجید میں اور میرے محبوب نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے اہل و ایال سے اچھا سلوک کرتا ہے تو علماء اکرام کو چاہیے کہ ہم اختلافی مسائل جو ہیں 86 سے 87% مسلمانوں کے مسائل آپس میں متفقہ ہیں اور اس میں سے 13% 12-13% میں اختلاف ہے تو ہم علماء اکرام کو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ میرے چنوں میری منوں آپ کو ناصر مدنی ہاتھ جوٹ کر کہتا ہے کہ وہ 13% پہ آپ تب ڈسکس کرنا جب 86-87 پہ سارے لوگ کٹھے ہو کر بیٹھ جائے تو وہ 13% بھی انشاءاللہ اس کا حال نکل آئے گا لا اقرافی دین دین میں سکتی نہیں تو آپ خدا کے لیے اس ٹائم قرآن و سننا پہ اللہ اور اس کے رسول کے چھتری کے نیچے امت کو کٹھا کرنے کی ضرورت ہے تاں کہ ہم پوری دنیا کے جو بھی اسلام مخالف پروپو گنڈا ہے اس کا جواب دے سکے اور اس کا جواب کیسے ہوگا ہم اپنے پہلے مسلمانوں کی آئلی زندگی سے حابہ جیسی بنائیں کہ ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں علام وشیر رحیمی ہمارے ساتھ ہیں سر آپ کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے خاص طور پر نوجوانوں کو سب سے پہلے یہ پیغام دوں گا کہ آپ اس کے اندر محبتیں بانٹیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی برداشت کریں کب ہم ایک دوسرے کی برداشت کریں گے حسن سلوک کریں گے دیکھیں مولانا نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ سے بہتر ہے اور فرمایا کہ کب ایک دوسرے سے مشفرہ ہوگا اور جب بھی نکاح کرے کہ جی والدین جو ہیں وہ راضی ہوتے ہیں تو بچہ اور بچی راضی نہیں ہوتے تو بعد میں یہ طلاق کی نوبت آیا اور آپ کا ایک سوال تیبی صاحب جو آپ نے مرنی صاحب سے کیا تھا وہ یہ کہ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب احسان آیا تو انہوں نے امر لاز کی بات کی اگر ہم یورپ کو دیکھیں یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ ہمارے اسلام کے طرز حکومت کے جتنے بھی طور طریقے ہیں ان کو اپنا کے آج ہم پر ہی حکومت کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ کہ ہماری مسلمان کنٹریز نہیں ہیں وہاں پر کس طرح کا کانٹنٹ دکھا جاتا ہے تیبی صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ جو ڈراماز ہیں فلم انڈسٹری ہے وہاں پر اس طرح کا کانٹنٹ دکھا جاتا ہے کہ ایک تو چلے آپ طلاقی شرح بڑھ رہی ہے وہ تو الگ بات ہے لیکن گھر کی جو سیاست ہوتی ہے ساس آگئی اس میں آپ کا دیور آگئی آپ کی پوری فاملی آگئی آپ کی ان لاؤز آگئی نا پوری ان لاؤز فاملی آگئی کس طرح کا کانٹنٹ دکھا جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ سیکھتے ہیں کہ اپنے کرمی شاتر آنا انداز میں کس طرح اس میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ شریعت نے بیوی کو صرف خامد کے تابع کیا ہے خامد کے ہمارے گھروں میں جو رواد چل پڑا ہے کہ دیور کی بھی ماننی ہے جٹھانی کی بھی ماننی ہے سس کی بھی ماننی شریعت نے جو کہا ہے کہ خامد کے مدینہ طیبہ میں ایک عورت کا خامد پربند کر گیا کہ میرے آنے تک آپ نے گھر سے باہر نہیں جا رہا اس کے والد بیمار ہوئے وہ نہیں گئی پھر اس کے والد فوت ہو گئے پھر حضور سے جاست لینی چاہیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پربند کر دیا کہ بیوی کے معاملے میں حضور روحانی باپ بھی ہیں پوری امت کے کہ ساری امت کی جو بیٹنیاں حضور کی بیٹنیاں آپ نے ایک روحانی باپ ہوتے ہوئے اور رہبر ہوتے ہوئے مرشد ہوتے ہو بیوی امت کو یہ عصوہ پیش کیا کہ اگر اس کا خامد اس کو منع کر گیا تو وہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتی اپنے خامد کی بات کو فالو کرے تو یہاں میں اپنے تمام گریلو لوگوں کو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو پبند کرنا چاہتا ہوں شریعت کے دارے میں کہ آپ میاں بیوی کے معاملے میں گھر میں محبت سے تو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں اپنی بہو کو حکم نہیں لگا سکتے وہ صرف اپنے خامد کے حکم کی بابند مدین صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح مرد کو جس طرح اجازتے کوئی طلاق دے سکتا ہے کہ یہ ہماری عورتیں کہتے ہیں مجھے آپ سے طلاق چاہیے میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اب بار بار یہ بات کی جاتی تو اس صورت میں شریعت مرد کو کیا حکم دیتا ہے کیا اسے طلاق دے دنی چاہیے یا ہمارے شریعت حدود کو اس کے لیے کوئی اور لائے عمل پیش کرتا ہے نہیں مرد کو غور انطلاق نہیں دینی چاہیے اس کو بولے کہ آپ اپنا قانونی حاق استعمال کر لیں اس لیے کہ جب وہ دالت میں جائے گی اس کو تھوڑی سی ٹھوکریں لگے گی ان کے گار والوں کو بھی پھر آستہ آستہ گصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر سلو ہو جائے گا احسان صاحب آپ کا بہت شکریہ اب تشریف لائے مدین صاحب آپ تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں آپ پہ بہت شکریہ ساتھ ساتھ رہیمی صاحب آپ کا شکریہ مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ آج بہت سنجیدہ موضوع تھا ہم نے کوئی اس کی کہ اس کو لائٹ موڈ میں رہتے بیان کریں جو سوال ہمارے ذہنوں میں آئے جو ہمیں جو سوال بہتر لگے اور آپ کے تعلق سے جو آپ ہم میل کرتے ہیں جو میسیج کرتے ہیں وہ سوال آپ نے شامل کیے کہ ہمیں جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان کا کہتا ہے تو آخر میں حاصل ایک کلام ساری بات کا یہ ہے ہمیں محبتیں باتنی ہیں محبتوں کا پیغام دینا ہے اور ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہے وہ باتیں جو جوڑنے والی ہیں ان سے تعلق رکھنا ہے توڑنے والی باتوں سے دور رہیں کیونکہ جو لوگوں کو جوڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو جنت اتا کی جائے گی میں چاہوں گا اس سے ویسے زیادہ محول جو کرونا کا ہے دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے مدنی صاحب کے لئے جائیں گے ہم چاہیں گے آپ دعا فرمائیں تمام پینل کے لیے ہمارے جو سکرین کے دوسری طرف لوگ ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے اور ہمارے جو ٹیم کام کر رہی ہے بہینڈی کیمرہ ان سب کے لیے دعا فرمائیے گا ہمارے جو لاہور رنگ ہیں ان کی ایک رپورٹر ہیں علی مرزا صاحب ان کے والد صاحب کی طبیت بہت خراب ہے دعا میں ان کے لیے خصوصی دعا کچھیں الحمدللہ رب العالمین واللہ کی باطل متقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الخریب یا رحمانو یا سلام یا جبارو یا فہار یا قاسب العجات یا علی المشکلات اللہ مسلے علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہی امعات المومنین اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ترے حبیب نے فرمایا ہمارے تمام پینل کی دیکھ نیک جتنی دینی خواشات ہیں اللہ ان کو قبول فرد امیر اللہ جپال مالک جیسے علی مرزا صاحب کے والے صاحب جو بیمار ہیں اللہ پلکے میں یوں کہوں گا سید علی محمد صاحب وہ بھی بیمار اور دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مالک جو جو اس ویرس کی وبا میں بھی مقتلائے اللہ سب کو شفائے قاملہ تفاہ اللہ مشفینا فا امیتا خیر شافیر امیر اللہ جپال مالک لاہور رنگ کے مالک اور جتنے ان کے پینل کے رفاقہ سٹاف کیمرہ مین پروڈیوسر جتنے دوست احباب شامل ہیں امیر مالک اپنی رحمت سے ان سب کی یہ محنت قبول فرما اور قیامت کے دن اس کو نجات کا ذریعہ بڑھا یہ رمضان ٹرانس مشن ہم دین سیکھنے سکھانے کے لیے کر رہے تاکہ امت مسلمہ کے گریلو مسائل دین کے مطابق آ جائیں ہمارا جینا مرنا اسلام کے مطابق آ جائے اللہ اس محنت کو نجات کا ذریعہ بڑھا امیر اللہ جپال مالک قیامت کی دن اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت قبرہ نصیب فرما دینا جب ہم دنیا سے جائے تو اپنے پیارے حبیب کا قلمہ نصیب فرما دینا مولا کریم جو کرزدار ہیں کرزے دور فرما جو سکرین پر ناظرین بیکھتے ہیں جن کے پاس اولاد دین نے ایک اولاد عطا فرما جن کے پاس روزگار نہیں روزگار عطا فرما ملک پاکستان کی تیر فرما آئی ایس ای 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 بی رینجر سپیشل برانچ ون منٹو ٹو ٹو ٹریفٹ وارڈن عدلیہ سینر قومی سملی بلکہ پیرامیڈکل سٹاف نرسیس ڈاکٹر جو بھی پاکستان کی خدمت میں مصروف ہیں ان کے حفاظ فرما پاکستان کی ترقییں عطا فرما ان کی مشکلیں حسان بھائی حسان العق صاحب اور جو میرے دوست دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ نیک آشاد قبول فرما تہبی صاحب بہت پوش کرتے ہیں اس پروگرام کو پوری دنیا میں پھلایا جائے اور میرے مالک اس پاوش کو تہبی صاحب کی اور صحبہ جی اور ان کے پینل کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول یتتا فرمیتا